پیارے بچوں اسلام علیکم میں آپ کو افستاد جعوید احمد جی ایم ایس ہانجی شارٹ زون لنگیٹ ڈسٹر کوپوارا بچوں آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے بار ہم نے نوبل پرائز کا ایک حصہ پڑھا تھا آج ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پڑھنی جا رہی ہیں بچوں جیسے میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ نوبل پرائز ڈاکٹر الفورڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے الفورڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے ان کی پائدائی سویڈن کے راجدانی اسٹاک ہوم میں 21 اکٹومبر 1833 کو ہوئی بچوں ڈاکٹر الفورڈ نوبل سویڈن میں پائدہ ہوئے تھے سویڈن کی راجدانی اسٹاک ہوم میں 21 اکٹومبر 1833 کو اسویڈ کو پائدہ ہوئے 1896 ایسی میں 63 یعنی 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا سے چلے گئی الفورڈ کے والد ایک تاجر تھے یعنی الفورڈ کے جو والد تھے اس کے باپ تھے وہ ایک بزنس مین تھے جو الفورڈ کی پائداش کے وقت دیوالیا ہو گئی تھے لیکن جب الفورڈ پائدہ ہوئے اس وقت اس کا باپ جو تھا وہ دیوالیا ہو گیا تھا کنگا علی نے گریب ہو چکا تھا یعنی اس کا بزنس جو ہے وہ تھپ ہو گیا تھا جس کے وجہ سے وہ کافی تنگ دست ہو گئی تھے یوں تو وہ بہت پڑے لکھے اور ذہین تھے مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کے وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دو بیٹھے اگرچہ الفورڈ کے والد جو تھے وہ کافی پڑے لکھے اور ذہین انسان تھے لیکن اس سے تجارت کا کوئی تجربہ نہ تھا جس کے وجہ سے اس سے رہی صحیح پونجی جو ہے اس سے بھی ہاتھ دونا پڑا پچھو پونجی ہو گئی دولت یا پینسہ الفورڈ نوبل نو برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے گریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئی بچو جب الفورڈ نو سال کے تھے تو ان کے گھر والوں نے جہاں الفورڈ پائدہ ہوئے تھے یعنی سٹاک ہوم وہ جگہ چھوڑ دی اور اپنا وطن جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئی وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئی یہ رشیہ کی اس وقت کی دارال خلافہ تھا یعنی دارال سلطان کہہ سکتے ہیں جسے کیپٹل ہم کہتے ہیں بچو یہ سینٹ پیٹرز برگ جو ہے یہ دریائے نیوہ کے مخ پر واقع ہے یہ جگہ اقتصادی سیہاتی اور سینٹی اجوار سے کافی احمد کے حامل ہے اور یہ لوگ وہیں چلے گئی کچھ عرصے تک تو الفورڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی کچھ وقت تک الفورڈ کی تعلیم گھر پر ہوتی رہی اس کے وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے باہر گئی انہوں نے یورپ بر کا دورہ کیا اور کہیں زبانیں سیکھیں اس کے بعد انہوں نے یورپ بر کا دورہ کیا اور بہت چیز زبانیں سیکھیں اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگا اور اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگا انتی سال کے عمر میں جب وہ انجینئری اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹرو گلسیرین نائٹرو گلسیرین دریافت کی بچوں انتیس سال کی عمر میں ہی الفور نوبل نے نیٹرو گلسیرین دریافت کی نیٹرو گلسیرین کی ملاوٹ سے انہوں نے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ ایٹین سکسٹی سیون اسی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا بچوں ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار سے بڑے 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 سے بڑے پہاڑوں کو منٹو میں اڑا سکتی ہے بچوں اس ڈائنامائٹ کے وجہ سے پہاڑوں سے پتھر نکالے جا سکتے ہیں اس لئے اس کا وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے خود الفورڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ فٹنے سے ہوئی تھی بچوں الفورڈ کے چھوٹے بھائی تھے وہ ایک حادثے میں ڈائنامائٹ کا گولہ فٹنے سے مر چکے تھے ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانا کافی مشکل تھا لیکن الفورڈ نے ایسی ترکی نکالی جس سے اس ڈائنامائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بحفاظت لیا جا سکتا تھا بچوں الفورڈ نوبل بہت مہنتی تھے وہ رات دن قام میں لگے رہتے تھے انہوں نے اپنی مہنت سے بہت دولت پائیدہ کی وہ بہت فراغ دل بھی تھی یعنی فراغ دل ہو گئے اس کا دل بڑا تھا یعنی وہ اپنی دولت جو ہے وہ اپنا پینسہ جو ہے وہ گریبوں کے لیے بھی خرج کرتے تھے انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدونوں کے لیے اچھے کے لیے اچھے اور ہوادار مکان بنائی اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریف کیا جو اس کے مزدور تھے جو اس کے ملازم تھے ان کے لیے اچھے اچھے مکان بنوا ہے اس کے علاوہ انہیں اپنے منافع میں شریف کیا نہیں کہ ان کو معوضہ دیتا تھا جو روزانہ کے حساب سے نہیں بلکہ جو وہ کماتے تھے جو اس میں حصہ تھا اس میں برابر اپنے مزدوروں کو شریف رکھتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے فراغ دل تھے